موسیقی اوم نمشیوائی درلپ سامگری کو سبسکرائب کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن کے اوپر یہاں کلک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملے درلپ سامگری کے اصلی گروپ میں شامل ہونے کے لیے ہمیں 9896153833 پر اپنا نام اور اپنی پوٹو بھیجیں ساتھ ہی نکل سے سافدھان رہیں درلپ سامگری کی نام سے بہت ساری چینل اور بہت ساری گروپ کھول دی گئے ہیں جیسے کہ درلپ اپائے اتیادی تو ان سب ورجی گروپوں سے آپ اپنے آپ کو سرکشیت رکھئے اور کیول اصلی درلپ سامگری کے گروپ پر شامل ہونے اوم نماز شیوائی آج میں آپ کو بتاؤں گا کچھ ایسی باتیں جو آپ کے بھویشے میں بہت کام آئیں گی میں آج آپ کو کچھ بہت ہی مہتوپون بتا رہا ہوں اس کو زیارہ دھیان سے سنیے اور یہ باتیں کہیں نہ کہیں آپ کو مدد کریں گی اپنے جیون میں آگے بڑھنے میں اپنی کامیابی کی طرف اگرسر ہونے میں اور میرا بشواس ہے کہ آپ سبھی اسے پونٹ ہے دھیان پور وقت سنیں گے ایک سمیہ کی بات ہے ایک بار پانڈو نے شریف کرشن سے پوچھا کلیوگ میں منوشے کیسا ہوگا شریف کرشن نے کہا تم پانچوں ون میں جاؤ اور جو بھی دکھے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ پانچوں بھائی ون میں گئے وہاں یودشتر نے دیکھا کہ ایک ہاتھی کے دو سونڈ ہیں وہیں دوسری اور ارجن نے دیکھا کہ وہاں ایک پکشی کے پنکھوں پر وید منتر لکھے ہوئے ہیں پر وہیں ماس کھا رہا ہے بھیم نے دیکھا کہ ایک گائے اپنے نوزاد شیشو کو اپنے بچڑے کو اتنا چاٹ رہی ہے کہ وہ اسے لہو لہان کر دیتی ہے سہہ دیو نے چھ سات کونے دیکھے جس میں بیچ کا کونہ کھالی تھا نکل نے دیکھا کہ پہاڑ کی اوپر سے ایک بڑی شیلہ لڑکتی ہوئی آ رہی ہے وہیں نہ جانے کتنے ہی ورکشوں کو توڑتی ہے ٹکراتی ہے مگر انت میں ایک چھوٹے سے پودھے کے سپرش ماتر سے وہ ستھر ہو جاتی ہے وہ رک جاتی ہے شام کو وہ سبھی شریف کرشن کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے درشیوں کا ورنن کیا یودھیشتر نے کہا میں نے دو سونڈ والا ہاتھی دیکھا تو کرشنے نے کہا کلیوگ میں ایسے لوگوں کا راج ہوگا جو دونوں اور سے شوشن کریں گے وہ بولیں گے کچھ اور کریں گے کچھ ارجن کی بات سن کر کر کرشنے نے کہا کلیوگ میں پنڈیت اور ودوان کہلانے والے لوگ بہت ہوں گے کنٹو وہ اسی تاک میں رہیں گے کہ کون سا منوشی میرے اور ان کے نام سے سمپتی دان کر جائے کوئی ورلا ہی سنت ہوگا بھیم کے آشچہرے کے بارے میں شریف کرشن کا جواب تھا کلیوگ کا آدمی اپنی سنتانوں کو اتنا لاد کرے گا اتنا پریم کرے گا کہ وہے اسے وکاس کا افسر ہی نہیں دے گا سہدیو کے آشچہرے کا ارثہ کی لوگ بیوہی کی یوجناؤں میں انیے چھوٹے بڑے اتصووں میں تو لاکھوں خرچ کر دیں گے پرنتو پڑوس میں یدی کوئی بھوکا پیاسا مر رہا ہوگا تو بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آئیں گے پانچویں آشچہرے کے بارے میں کرشن کا کہنا تھا کہ یہ ہے من کی اس گراؤٹ کا سنکیت ہے جو بھگوان کے جاب سے ہی رکھ سکتا ہے اسی لئے میں پرتیق آپ کو ہر بار کہتا ہوں کہ اس پرمپیتہ پرمیشور کا نام اوشی لیں دن میں کم سے کم آپ دو گھڑی تو اس کا نام لیں جو آپ کو ہمیشہ یاد کرتا ہے آپ کا کرتویہ بنتا ہے کہ آپ بھی اسے یاد کریں اور جب آپ اس کی یاد میں لین ہو جائیں گے تو سارے کام سواتے ہی بن جائیں گے آپ کو نہ کسی کی درکار نہیں رہے گی جب اس پرم شکتی کی کرپا آپ کی اوپر برسے گی تو آپ کا جتنے بھی آپ کے دکھ ہیں جتنے بھی آپ کی پریشانیاں ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے اپنے آپ سے یہ وعدہ کریے کہ دن میں کم سے کم میں دو بار دو گھڑی تو اس پرمپیتہ شکتی کا اس پرماتما کا نام لوں گا اور یہ دی آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے جیون میں چمتکار ہونا بہت جلدی شروع ہو جائے گا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں آپ کے جیون میں جو کچھ بھی آج گھٹ رہا ہے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی سمیں اس کا بھاگے لکھ دیا جاتا ہے سٹیمپ لگ جاتی ہے ہمارے اوپر گرہوں کی پرچھائی ضرور پڑتی ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے اوپر گرہوں کے حساب سے ہوتا ہے اور اس کی پرچھائی ہمارے اوپر پڑتی ہے کہنے کا ارثارت یہی ہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے کسی بھی کارے میں اتنی گہرائی نہ لیں یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ان سب کاموں میں مت اُلجھیں اگر آپ انہی میں اُلجھیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے انت میں آپ سب سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور اسے اپنی دل کی گہرائیوں میں چھپا لیجئے اسے ہمیشہ اسمند رکھئے کہ پرمیشور کو چھوڑ کر کہیں اور دل لگایا تو انت میں پشتانا پڑے گا اوم نمش شیفا